بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں حافظ محمد السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ رپیرنگ ایکسپارٹ اچھا جی آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سلائی مشین جو ہے نا وہ کپڑا آگے نہیں کھینجتی اس کی مختلف جو ہے نا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ میں نے ایک دو ویڈیوز پر بنائی بھی ہیں کہ دندار اگر آپ کا جو ہے نا وہ نیچے چلا جائے اس کو اوپر کیسے کرنا ہے باقی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو آج میں نے ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے اس کا ایک بھائی ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اس کا مجھے کمنٹ میں سوال پوچھا تھا تو میں نے سوچا اس پر جو ہے نا میں ویڈیو بنا دوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ میں کپڑا نیچے رکھنے لگا ہوں تو یہ آپ نے چیک کرنا یہ دیکھیں میں مشین چلاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کپڑا بالکل نیچے رہی اور اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دندار اوپر نہیں آتا دندار اس کا صحیح اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں دندار اس کا صحیح اوپر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ مشین کپڑا نیچے رہی میں نے پہلے بتایا کہ اس کی جو نا مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ادھر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں چلانے لگوں یہ اس کو چیک کریں یہ دیکھیں یہ اب یہ والا جو ہے نا مسئلہ یہ اکثر اگر ہمیں آ جاتا ہے کہ یہ اگر ڈیل آ جائے تو پھر بھی جو ہے نا سرائی مشین کپڑا جو ہے نا وہ نہیں کھائی تھی اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ہی کرنا ہے اور آپ کو کسی مکہن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں خود ہی جو ہے نا تھوڑا ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا مسئلہ حال ہو جائے گا اور دوسری بار یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کوئی فالٹ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں تو وہ اس کو صحیح کرتے ہیں کمنٹ میں شکریہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو وہ چیز صحیح کی ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس ٹاپک میں پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوتی ہے اسی کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن وہ جو نا وہ پھر اس کرتے ہیں جی ہماری مشین یہ مسئلہ کر رہی ہے یہ ٹانکا نہیں اٹھا رہی تا گھتا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے نہیں دیکھتے آپ سکپ کر جاتے ہیں سب سے پہلی باج یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو غور سے دو تین دفعہ دیکھنا ہوتا ہے سکپ نہیں کرنا ہوتا غور سے دیکھیں اور جس ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنا ہی ہوتی ہے میں کوئی فیک چیز نہیں بتاتا یا کوئی بھی مکینک بھائی اگر آپ دیکھ رہا ہو تو وہ جو ہے نا اگر مجھے بتایا جی آپ یہ چیز اس طرح نہیں ہے تو اس طرح آپ کر رہے ہیں فیک چیز میں کوئی نہیں میں بالکل جو نا ریال کنٹینٹ بناتا ہوں بالکل جو صحیح مسئلہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو صرف غور سے دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو میں فالٹ صحیح کرتا ہوں آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو نا آپ کا وہ فالٹ ضرور دور ہوگا یہ دیکھیں آج یہ مسئلہ ہے کہ یہ والا ہمارا جو نا پرزا یہ ڈیلا ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہی کرنا ہے یہ میں آپ کو جو نا آج بتاتا ہوں یہ دیکھیں کپڑا نہیں کھینچ رہی اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو ادھر سے کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح کے مارڈل کی زیادہ مشینیں چلتی ہیں اور دوسرا مارڈل بھی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ والی چیزیں جو نا نہیں لگی ہوتی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس میں آپ میں پریشان نہیں ہونا یہ مسئلہ اندر ایک ہی جو نا سارا جو نا طریقہ کار ہوتا ہے اوپر یہ جو نا مارڈل کا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کا وہ دوسرا ہوتا ہے اس کو لمبی چار والی کہتے ہیں اس کو ڈبل چار والی مشین کہتے ہیں اگر آپ کا یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح کھول لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے یہ پیچ ہے یہ ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں جی ادھر سے دکھائیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا پرزا یہ والا پرزا ہم اس کو کہتے ہیں چال کا پرزا اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ ایک یہ پیچ لگا ہوا ہے اور ایک یہ والا پیچ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر مشین جو ہے نا اس کا کسی وجہ سے یہ پیچ صحیح درہ ٹائٹ نہ ہو یا زیادہ جو پرانی مشینیں ہو جاتی ہیں اس طرح یہ چل چل کے نا اس کو لوز ہو جاتا ہے پھر یہ اس طرح ہی نشر ہو جاتی ہیں اس کو کیسے صحیح کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے ہو گیا لیکن یہ ادھر سے اس نے یہ والا پیٹ ٹائٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ادھر سے اس نے ٹائٹ نہیں ہونا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مشین کو اپنی اس طرح رکھنا ہے یہ اس کا جو ہندل ہے ہتھی اس کو ہمتھی بولتے ہیں ہندل بھی بولتے ہیں یہ والا ہتھی جو ہے نا یہ آپ کے پاس رینچ ہے پلاس ہے کوئی بھی چیز ہے چابی کوئی بھی ہے اس کو جو ہے نا آموم ان بارا نمبر جو ہے نا اب چابی کا سائز وہ ہوتا ہے چھوٹے پیچ بھی ہوتے ہے اس میں گیارا نمبر دس ونبر بھی ہوتا ہے لیکن جو بھی ہو آپ کا سائز اس کو آپ نے اس طرح یہ دیکھیں یہ کھولنا یہ اس کو لوس کی حس 색 سی جو ہے نا یہ دیکھے یہ اس کو اس طرح جو ہے نوٹ کو آپ نے پیچ کو صحیح طرح سے یہ دیکھیں یہ کھولنا ہے اور دوسری بات یہ آپ نے ایک ذہن میں رکھنے جب ہتھی اتار نہیں ہے ادھر سے سامنے سے دکھائیں ادھر یہ دیکھیں یہ اس کی جو ٹانگیں بنی ہوتے ہیں آر کے تھے اس کو یہ جو ٹانگ ہے اس کی بنی ہوئی یہ ریتی سے جو ہے نا اس پہ نشان بنا آ کے نا یہ اس کا ایک سائز اس کا پورا کیا ہوتا ہے باقیوں میں یہ نہیں ہوتا یہ آپ نے جب اس کو کھول نا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کس سے ہم نے کھولنا ہے بارہ اسی پہ لگانا یہ نہیں گئی بس آپ کھول لیں بعد میں ادھر آگے پیچھے لگائیں تو ہتھی جو آپ کی ٹائٹ ہونا شروع مشین جو نہ صحیح نہیں چلے گی ہتھی یہ ٹور بھی جاتی ہے یہ والی چیزیں دیکھنی ہیں یہ دیکھیں ایک چیز اور میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ گتالا گا ہوا اس کو اتارنا نہیں ہے یہ اس کی سیٹنگ جو نا مکینک ذراہات انہوں نے کی ہوتی ہے یہ میں نے بھی اس کی سیٹنگ کی ہے اس سے ہتھی کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ اس کا گتال غیرہ نہیں آپ نے اتارنا یہ کھول لینی ہے کھول کے آپ نے اس کو ادھر رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو نا یہ اوپر سے دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ والا پیچ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے ادھر سے نیچے سے یہ دیکھیں ادھر سے پیچ کس لگانا ہے اوپر سے دکھائیں جی یہ والا پیچ ہوتا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے آپ انہیں اس کو لوز کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو کھولنا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں کھولنا ہے دو چوڑی وگر ہے جو ہے نا بس تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا لوز کر لینا اور اس کے بعد یہ ویل سامنے سے یہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں ایک سراخ ہے یہ ادھر سے آپ نے جو ہے نا اس کو یہ دیکھیں اس کو پکڑنا ادھر سے اور اس کو اس طرح آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے اس کو یہ ٹائٹ کرنا ہے یہ فول ٹائٹ کر کے ادھر ہاتھ سے ہو گیا ٹائٹ لیکن اس کا طریقہ اگر صحیح ٹائٹ کرنے کا خالی سے نہیں کرنا اس کو ادھر آپ نے زور سے پکڑ لینا اور اس کو نیچے سے پیشکاس نہیں نیچے سے پھمنا چاہیے اس کو ادھر کو نیچے کو اس طرح لے کے آنا ہے پھر آپ نے اس کو اوپر اٹھانا اس طرح اور ساتھ یہ پیشکاس جو اوپر کو ایسے گھымانا ہے ساتھ یعنی جب فل ٹائٹ ہو جائے تھا بعد میں یہ اپنے پرسیجر کرنا ہے ایک دو دفعہ ایسے کرنا یہ دیکھیں جب یہ فل ٹائٹ ہو گیا ہے اس کو آپ نے یہ اوپر رکھنا ہے اس کے بعد یہ والا چھوٹا پیج جو ہے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ آپ کا اس طرح کا بعض مشینوں میں کافی جو آجاتی ہیں پرابلم مکینک کے پاس جاتے ہیں ایک مشین اٹھانے کا مسئلہ ہوتا ہے دوسرا وہ دو تین سو روپے اسی کام کا صرف لے لیتے ہیں اتنا سا کام ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ جو ہے ادھر سے یہ والا پیج جو ہے آپ نے اس طرح فل زور سے ٹائٹ کرنا ہے درنا نہیں ہے ٹوٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو آپ نے اُن زور سے یہ دیکھیں یہ ٹائٹ کرنا ہے یہ آپ نے بعد میں اس طرح دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا سا جو آپ کا ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ باری جو ہے ہتھی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سے کھولنی ہے یہ آپ نے چیک کرنا یہ دیکھیں یہ اس کے جو ادھر سے ریتی سے جو نشان بن ہوا میں اس کو ادھر جو ادھر لگاؤں گا اس طرح پکڑنا آپ نے یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں اس سائٹ ایسے لگا دینا اور نیچے سے اس کا جو نا پیج ٹائٹ کر دینا اگر ویڈیو اچھی آپ کو لگتی ہے انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ پہلے ہی بات میں نے کہی ہے کہ فیک چیز جو ہے میں نے کوئی نہیں بتاتا کہ کہ وہ اکثر یوٹیوب پہ ہوتا ہے کہ اندر چیز کوئی ہوتی ہے وہ بتا کچھ رہے ہوتے ہیں بعض میں جب لوگ اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا لیکن میں جو صحیح جو ہے نا چیز آپ کو وہ ہی بتاتا ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو جو نا لازمی لائک کیا کریں اس سے جو نا ہماری آپ کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا لیکن ہماری جو نا تھوڑی حوصلہ ہی ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے محنت کرتے ہیں تو اور آپ جو نا اس کو پسند کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت شکریہ دا کرتے ہیں وہ میرے جو نا ویڈیو دیکھ کے وہ ان کی مشین کا جو مسئلہ جو نا صحیح ہو جاتا ہے اب یہ میں دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا جو نا یہ ٹانکہ ادھر رکھ کے آپ نے آپ کی جو رکارمنٹ ہے جتنا آپ کو ٹانکہ چاہیے بڑا چھوٹا ادھر اور آپ نے رکھ لینا اس کو یہ دیکھیں ادھر کر کے یہ ہتھی میں نے ٹائٹ کر دی ہے یہ جو نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب ہماری جو نا مشین کپڑا کھینچنے شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو نا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمیہ کیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اگلی ویڈیو تاکہ لئی اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ